دوستو باغر درسن شٹارٹ ہوتا ہے ددریوہ سے تو ددریوہ میں کیا کیا دیکھنے لائک ہے تو یعنی ڈونگی ڈابر وہاں پر کی بکتوں تک اس جگہ کی جانکاری ہے وہ کافی کم ہے ید کرنے کے لیے محمد گزنبی کا سہارا لیا اور جو نولکھا باغ جو آپ نے سنا ہے وہ یہی ہے باجو باجو آپ کو ہڈیوں کے جو کنکال ہے وہ انگنت یہاں دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو گائز ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں ویپین اور آپ دیکھ رہے ہو اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل ویپین گارڈنگ اینڈ ٹیوریزم دوستو آج کی ویڈیو کافی آپ کے لیے خاص رہنے والی ہے اگر آپ باغڑ ملا دو ہزار چوبیس میں باغڑ دام درشن کے لیے آ رہے ہیں تو پوری جانکاری کے لیے ویڈیو کو انتق جرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سسکرائب کریں سامنے کا بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکی باغڑ سے جڑی ہر ایک اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے جیسے کی باغڑ ملا دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس کی آپ تک پوری کی پوری کوریج ہے پوری کی پوری یہاں کی جو دھراتل کی جانکاری ہے وہ میں پہنچا رہا ہوں اس سال ویسے ہی جانکاری آپ سب تک میں شیئر کرنے والا ہوں گھر بیٹھے پورا کا پورا باغڑ ملا ہے لائیو درشن کے ساتھ سب کا سب درشن آپ کے ساتھ شیئر ہونے والا ہے دوستو باغڑ ملا دو ہزار تیس میں کافی زیادہ بکتوں کے جو کمنٹ تھے ان کا آنسور میں پچھلی بار نہیں دے پایا کیونکہ باغڑ ملے میں مجھے سمیہ نہیں مل پایا اور ان کے جو آنسور ہے اس میلے سے پہلے میں ان کو آز دینے والا ہوں سب سے زیادہ ان کے جو کمنٹ تھے دوستو وہ تھے کی جو ڈونگی ڈابر ہے یعنی کھڑی گاؤں جہاں جہار ویر گوگا جی کا اپنے موسیرے بھائیو ارزن سرجن کے ساتھ یدھ ہوا محمد گزنبی کو جس ستان پر گوگا جی نے مارا تھا وہ ستان کہا ہے اس ستان پر ہم کیسے جا پائیں گے تو آج اس ویڈیو میں پورا کا پورا وہاں کا جو روٹ میں پہو میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ آپ باغڑ ملا دو ہزار چوبیس میں جب بھی آئیں تو پورے باغڑ کے آپ درشن کریں پورے باغڑ کے درشن کا مطلب ہے دوستو میرا گوگا جی جنم ستان سے لے کر یود ستل اور آخری میں جو گوگا جی سمادی ستل ہے وہاں تک کا پورا کا پورا باغڑ درشن ہے تو اگر آپ دو ہزار چوبیس میں باغڑ درشن کے لئے آ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی لابدہ اکسید دونے والی ہے کافی کام آنے والی ہے اور جو بھی آپ کے جان پہچان والے جتنے بھی بکتے ہیں جو اس میلے میں پہنچنے والے ہیں اور پورا باغڑ میلا گھومنے والے ہیں پورا باغڑ یترہ ہے وہ ایک ساتھ کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو کا لنک ان تک جرور پہنچائیں تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ دوستو باغڑ درشن سٹارٹ ہوتا ہے ددریوہ سے ددریوہ پہنچنے کے لئے آپ نزدیکی ریلوے سٹیشن راجگڑ یعنی سادھلپور پہنچ سکتے ہیں اگر آپ بس یا پرسنل سادن سے آ رہے ہیں تو سیدھا ددریوہ پہنچئے چورو کی راجگڑ تحصیل کا ایک چھوٹا سا گاہو ہے دوستو جہاں جہار ویر گوگا جی نے جنم لیا تھا راجگڑ سے آپ ددریوہ جانے کے لئے دوستو اوٹو لے سکتے ہیں یہاں جو ٹیکسیا چلتی ہے شیئرنگ ٹیکسی لے سکتے ہیں اگر آپ وقتی زیادہ ہے تو آپ اس کو ڈاریکٹ بھی بک کر سکتے ہیں ددریوہ کے لئے پرائیوٹ اور سرکاری بس سے بھی کافی زیادہ چلتی ہے یہاں سے سیدھی ددریوہ کے لئے تو یہی سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا باغڑ درشن تو دوستو راجگڑ سے آپ سیدھا ٹیکسی لے کر نکلتے ہیں نیانگلی ہوتے ہوئے آپ سیدھا پہنچتے ہیں ددریوہ جو کی ماتر سترہ کلومیٹر دور ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو ددریوہ میں کیا کیا دیکھنے لائک ہے تو سب سے پہلے آپ گوگا جی جنم ستلی ہے ان کے درشن کر سکتے ہو یہاں کی پویتر گوھر گنگا ہے آپ اس میں سنان کر سکتے ہو گوھر گنگا کے بلکل تٹ پر پیپل کا پیڑ ہے دوستو اس وقت کا جس کے نیچے گروہ گوھر خنات نے بیٹھ کر تپشیہ کی تھی وہ اس پیڑ کے درشن کر سکتے ہو اس کے علاوہ گروہ گوھر خنات کا جو دھونا ہے وہاں کے درشن کر سکتے ہو جہاں ماتا بچھل کو گروہ گوھر خنات نے گوگا جی ہونے کا وردان دیا تھا وہاں پر جانے کے لیے دوستو آپ کو یہاں سے اوٹو کرنا پڑے گا اگر آپ پرسنل سادن بس سے یا کسی گاڑی سے آئے ہیں تو آپ کو میں رستہ بتا دیتا ہوں گروہ گوھر خنات کے دھونے کے آگے سے دوستو جو روڈ جا رہی ہے وہ چینہ واس ہوتے ہوئے آپ کو کھوڑی لے کے جانے والی ہے کھوڑی گاؤں میں آپ جیسے ہی پہنچتے ہو وہاں سے ماتر ایک کلومیٹر آگے گوگا جی یدستلی موجود ہے یہ ایک احتیاسک جگہ دوستو بہت کم بھکت یہاں پہنچتے ہیں کیونکہ بھکتوں تک اس جگہ کی جانکاری ہے وہ کافی کم ہے اس کی پوری کی پوری کوریز میں نے کی تھی اور یہاں کا جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نیچے ڈسکرائپسن بوکس میں دے دیتا ہوں کھوڑی یہ وہی ستان ہے دوستو ارجن اور سرجن نے گوگا جی سے ید کرنے کے لیے محمد گزنبی کا سہارا لیا اور اس ید میں محمد گزنبی گوگا جی کے ہاتھوں سے مارا گیا اور ارجن اور سرجن دونوں کے جو سیس ہے وہ دڑ سے گوگا جی نے الگ کیے تھے وہ سیس بھی آج یہی موجود ہے ان کا مندر بنا ہوا ہے تو یہاں دیکھنے لائک کیا کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس جگہ کی جو جمین ہے وہ آج بھی گوگا جی کے نام ہے یہ آپ کو میں پہلے بتا دیتا ہوں اور جو نولکھا باغ جو آپ نے سنا ہے وہ یہی ہے اسی جگہ کو نولکھا باغ بولا جاتا ہے اس ید ستلی میں جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہو آپ کو سب سے پہلے ملتی ہے یہاں محمد گزنبی کی قبر گوگا جی نے محمد گزنبی کو یہی مارا اور اس کی قبر یہی ستیت ہے اس سے تھوڑا ہی آگے نکلتے دوستو یہاں ملے گا آپ کو اندر جال کا پیڑ ایک ہزار وکرمی سموت پرچین پیڑ دوستو جس کے نیچے جہار ویر گوگا جی چوپڑ پاسا کھیلتے تھے وہ پیڑ آج بھی یہاں موجود ہے اور بھادوے کے مہینے جو بھی یہاں بکت آتا ہے ساپ کے روپ میں آج بھی گوگا جی بکتوں کو درشن دیتے ہیں ایسا یہاں کے جو پوجاری ہے وہ بتاتے ہیں اس کے علاوہ چار اور کا جو ایری ہے دوستو جسے نولکھا باگ بولا جاتا ہے اس کے اندر ملنے والی ہے آپ کو محمد گزنبی کی سینہ کی ہڈیاں ہی ہڈیاں مطلب پورا کا پورا جو ایریہ ہے وہ ہڈیوں سے بھرا ہوا ہے آپ دھیان سے اگر دیکھیں گے آجو باجو آپ کو ہڈیوں کے جو کنکال ہے وہ انگنت یہاں دیکھنے کو ملنے والے ہیں کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی سنکھیاں میں جو محمد گزنبی کی سینہ تھی گوگا جی نے سب کو یہی مارا تھا اور اس وقت ان کو کوئی انتیم سنسکار یا دفنانے والا کوئی نہیں تھا تو ان کی جو لاسے تھی وہ یہیں سڑتی گلتی رہی اور آج بھی ان کی جو ہڈیاں ہے وہ یہاں موجود ہے اس کے علاوہ یہاں ایک پراجین گوگا جی کا مندر بھی بنا ہوا ہے دوستو جس کے اندر ارجن اور سرجن کے جو سیس تھے وہ یہاں آج بھی ودیامان ہے یہاں کے جو پجاری ہے وہ بتاتے ہیں کہ گام والوں نے ان کو کھود کر دیکھا تو جیسے پیڑ کی جڑ چلتی ہے ویسے ہی یہاں جو تین مورتیاں ہیں ارجن سرجن کے سر اس کے علاوہ گوگا جی کی جو مورتی ہے ان کی جڑے چلی دی ہے یہاں کے جو گرامین دوستو ان مورتیوں کی خدائی کی انہوں نے کیونکہ وہ ان مورتیوں کو اپنے گاؤں میں لے کے جانے والے تھے پرنتو یہاں روز خدائی ہوتی اور صبح جب آکے دیکھتے تو جو خدائی کی حصہ تھا وہ ویسا گا ویسا مٹی سے بھرا ہوا ملتا تھا کافی پریاسوں کے بعد وہ سیکسس نہیں ہوئے اور ان کے بعد اس مندر کو جہاں سیس ملے گوگا جی کی مورتی ملی وہیں بنا دیا گیا جوڑا مندر اسے بولا جاتا ہے اس مندر کے بلکل باجو میں ایک طلاب بھی ہے دوستو جس کی اندر پانی ہے وہ بارش سے بڑھتا ہے اور گوگا جی کے جو گھوڑے تھے اس وقت وہ اس میں پانی پیا کرتے تھے یہاں کی جو جمین ہے دوستو وہ آج بھی فٹتی ہے اس کال سے لے کر آج تک یہاں کی جو جمین ہے وہ فٹ جاتی ہے اس کا جندہ ثبوت آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں وہ پورا کا پورا جو جنگلی ایریا ہے جو طلاب ہے اس کے آجو باجو کافی بڑی بڑی آپ کو درارے دیکھنے کو ملنے والی ہیں یہاں سے درشن کرنے کے بعد دوستو اب آگے بڑھنا ہے آپ کو گوگا میڑی گوگا جی سمادی سلکی اور رستہ ہے وہ سنگل ہے یہاں سے آپ چنانہ گننو کنجن دیعوات سدھمک چھانی چھوٹی بنائی اترادہ باس ڈوبی بادرہ کرنپورا ہوتے ہوئے آپ سیدھا گوگا میڑی پہنچنے والے ہیں یہ آخری درشن ہے باغڑ درشن کے سادلپور سے دوری کی بات کرے تو 102 کلومیٹر دوری یہاں تک ہوتی ہے یہاں آتے ہی سب سے پہلے آپ جائیے گوڑک ٹیلا مندیر پریسر وہاں آپ گوڑک گنگا میں سنان کیجئے اس کے بعد گوڑک دھونے میں آپ درشن کر سکتے ہیں پچھے جو نولکھا باغ ہے یہاں کا بالیوگی روپنات جی آپ اس میں گھوم سکتے ہو فیملی کے ساتھ فوٹوگرافی کر سکتے ہو کافی سندر یہاں کا جو نولکھا باغ ہے وہ بالیوگی روپنات جی دورہ بنایا گیا ہے وہاں سے آپ درشن کر کے سیدھا پیدل آئیے آپ گوگا جی سمادیستل آپ گوگا جی سمادیستل کے درشن کیجئے سندیہ آرتی لیجئے اور رات بر وہاں وشرام کر کے صبح آپ اپنے گھر کی اور لوٹ سکتے ہیں تو دوستو یہ پورا کا پورا جو میپ میں نے آپ کو بتایا ہے کون کون سا رستے میں گام آنے والا ہے کیا کیا یہاں دیکھنے لائق ہے کتنی دوری پہ ہیں یہ سب کے سب پورا کا پورا ویو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کافی زیادہ بکتوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یہاں کی پوری کی پوری میپ چارٹ ہے وہ بتائی جائے تو آج سبی کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور دوستو کون کون بکت ہے جو پون باگر درشن کر چکے ہیں خودی بھی جا چکے ہیں ددریوا بھی جا چکے ہیں اور گوگا جی سمادیستل بھی درشن کر چکے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں اور دو ازار چوبیس کا جو میلا ہے اس میں کون کون بکت سمپون باگر درشن کرنے کی اچھا رکھ رہے ہیں کون کون درشن کرنے والے ہیں تو اس کی بھی مجھے کمنٹ بوکس میں جانکاری دے تو دوستو یہ تھی آج کی کوریج ویڈیو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں ملتے ہیں بریک کے بعد نئی ویڈیو نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے سبی کو میرا پیار برا نمشکار